موسیبت موسیبت نہیں ہے تو وہ بھی جا کے کوہے دور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفا مل جائے حضرت موسیبت 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 گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفا ہو کچھ حرصہ بھی تھا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسکہ تو ذہن میں تھا پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر دوبارہ آئے کوہے تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیبت اب جو آئے ہو کوہے تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہو اس لیے گاکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ حکبر کیا خوبصورت رشاد فرما رہے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو و دعو مرداکم بالصدقہ اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے مال تین ہیں ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور قرآنہ کر دیا اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے اس کا نہیں ہے اس لیے ہم رہِ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں اس سے مال گھٹتا نہیں ہے اس سے مال بڑھتا ہے بلکہ جب راہِ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بسلی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں حسنو اموالکم بززکاة وداو مرداکم بصدقہ وستقبلو امواجل ولائے بدعائے وطدر ہوئے فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس پھر جائے کرتے تھے حقیم کے پاس پھر جائے کرتے تھے سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کا اصل ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذر میں رکھئے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفاہ رکھ دے ہو کیونکہ شفاہ تو اس کی حکم میں نا چیزوں میں تو شفاہ نہیں ہے وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفاہ ہے